بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس فروری بروس موار ہم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے سپریم کورا فاکستان میں انتخابات کیس سے متعلق بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور اہم پیشرف سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھاندلی سے متعلق مزید جو نئے ثبوت سامنے آئے ہیں پہلے کمیشنر آولپنڈی کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اب جو بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے اس کے حوالے سے جو میڈیا کا بہت بڑا دعویٰ ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست اور جو خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو دھاندلی سے متعلق میں نے اس کے اوپر کالے کے ویڈیو میں بات کی تھی لیکن دوستوں نے کہا کہ آپ مزید اس کی تفصیلات بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو خط ہے اس کی بنیاد پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے ایک ہیمن رائٹس سیل پہلے سے موجود تھا اور جب بھی سپریم کورٹا پاکستان میں آسکو نوٹس لیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کوئی بھی آتھورٹی کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انڈویجول یا کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی جماعت خط لکھتی ہے اور اس خط پر پھر آسکو نوٹس ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ اگر پیٹیشن فائل کریں گے ڈیریکٹ سپریم کورٹا پاکستان میں تو یہ معاملہ سامنے آئے گا کہ آپ کو جیسے ہائی کورٹس نے واپس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا کہ سپریم کورٹ آخری جو اپیل کا فورم ہے الیکشن جو ڈسپیوٹس ہیں یا الیکشن اپیلوں کے حوالے سے الیکشن پیٹیشن کے حوالے سے تو اگر آپ پہلے ہی ہمارے پاس آ جائیں ابھی الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ نہ کیا ہو ابھی ٹائیبونل نے ڈیسائیڈ نہ کیا ہو اور اب ڈیریکٹ ہمارے پاس آ جائیں تو پھر یہ جو معاملہ ہے ہم اپیل میں کیسے سنیں گے تو اس وجہ سے جو ہماری ہائیر کورٹس ہیں وہ ان معاملات میں نہیں پڑتی اور اس وجہ سے وہ واپس بھیج دیتی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہاں بھی بالکل ایسا ہوا کہ پاکستان دہریک انصاف نے پیٹیشن دائر کرنے کی بجائے خط لکھا ہے کہ جنابے والا جو کمیشنر آولپنڈی کی جانب سے کہا گیا ہے اور جو فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے کیا گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر از خود نوٹس لیں پاکستان دہریک انصاف نے باقاعدہ طور پر یہ استعدا کی ہے پاکستان دہریک انصاف کے امیدوار اور پاکستان دہریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے اور خط کے مطل میں شعیب شاہین نے کہا ہے کہ میں نے حالی عام انتخابات میں پاکستان دہریک انصاف کی جانب سے قومی اسمولی کی حلقہ انہیں سنتالی سے بطور امیدوار حصہ لیا انہوں نے لکھا کہ فارم فورٹی فائیو اور دیگر دستا ویزی شواہد کے مطابق میں نے تریپن ہزار سے زائد ووٹوں کی برتری ہیلیکشن میں حاصل کی ہے میرے مد مقابل امیدوار نے ٹوٹل اکاون ہزار چھے سو تیرہ ووٹ حاصل کی یہ یک طرفہ طور پر فارم فورٹی سیون مجھے ناکام ظاہر کیا گیا انہوں نے مزید لکھا کہ فارم فورٹی فائیو میرے مد مقابل امیدواروں میں مصطفیٰ نواز کھوکر کاشف چودری اور دیگر کے پاس بھی محفوظ ہیں یہ صرف میرے حلقے کی صورتحال نہیں ہے بلکہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں اور پورے پاکستان کے درجنوں حلقوں میں ریپورٹ ہو چکی ہے شویب شاہین نے موقع اختیار کیا کہ انتخابی نتائج کی تصدیق کا عمل صرف تین دن میں مکمل کیا جا سکتا ہے موجودہ صورتحال کا صد باب نہ کیا گیا تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی خط میں چیف جسٹس استعداء کی گئی کہ فارم فورٹی فائیو کی روشنی میں فارم فورٹی سیون جاری کرنے اور حتمی نتیجہ و نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے پاکستان دیاریک انصاف کے رہنما کی جانب سے لکھے گئے خط میں مزید استعداء کی گئی کہ نتائج مہر پھیر کرنے والے کو قانون کا مطابق سزا دینے کا حکم جاری کیا جائے یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم گوڑا پاکستان میں یہ خط دیا گیا ہے چیف جسٹس اف پاکستان کو اور چونکہ یہ خط تین دن پہلے لکھا گیا تھا آج جب سمات ہوئی تو اس خط کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہ ہوا اور وہ پاکستان دیاریک انصاف کے جو خط تھا وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا اس کے اوپر کوئی بھی معزز عدالت کی جانب سے آج ریمارک سامنے نہ آئے دوسری جانب رات گئے ایک کاروائی ہوتی ہے صحافیوں کی جانب سے اس میں ہم نیوز کے صحافی تھے اس میں نیو نیوز کے صحافی تھے اور لکشمی چوک لاہور میں وہ ایک کاروائی کرتے ہیں اور وہاں پر ایک پرنٹنگ پریس ہے جہاں پر فارم بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہوتے ہیں تانون یہ کہتا ہے کہ بیلٹ پیپرز سرکاری جو پرنٹنگ پریس ہے صرف وہیں پہ چھاپے جا سکتے ہیں پرائیوٹ نہیں چھاپے جا سکتے صحافیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جب یہاں پہ پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ انہ پندرہ کے حوالے سے جو ہے وہ پرنٹنگ پریس چھاپے جا رہے ہیں اور انہ پندرہ جو مانسیرہ کا ہے جو نواز شریف کا حلقہ ہے اور جس کو ابھی تک انتخابات کا جو نتائج ہیں وہ روکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نتائج جاری نہیں ہوئے تو اس میں کہا گیا کہ انہیں پندرہ کے حوالے سے بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی کوئی حلقے تھے جن کے بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر وہ تمام قوم کے تمام جو بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے وہ قوم کے سامنے رکھے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں پاکستان دیاریکن صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ پہلے کمیشنر آولپنڈی کی جانب سے سامنے آئیں تفصیلات اور انہوں نے کہا کہ اب تک تھپے لگائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک تھپوں سے مراد یہی ہے کہ جہاں ووٹ کم تھے وہاں اپنے جو بیلٹ پیپرز چھاپ کے تو ٹھپے لگا کے وہ ساتھ انٹلیوٹ کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان دیاریکن صاحب کا الزام تھا صحافیوں کی جانب سے جو تفصیلات رکھی گئیں اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے مسترد کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ صحافیوں نے اپنے تئی کوئی پرنٹنگ پریس تھا اس کو یہ کام دیا یا ان سے یہ چھپوایا اور پھر ایک سٹوری بریک کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو بیلٹ پیپرز ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہیں جو اریجنل ہوتے ہیں اور اس میں فرق ہے اور اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان صحافیوں کی گرفتاری کا بھی دعویٰ کیا اور مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے غداری کے مقدمات درج کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ابھی تک ان صحافیوں کے حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں نہ ہی کسی آہ پہ کال کی ہے اور ہم نے پولیس کو بلایا اور پولیس یہ اپنے قبضے ملے گی لیکن ابھی تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں ان صحافیوں کے حوالے سے اور وہ جو معاملہ ہے وہ آگے کہاں پہنچا ہے اور یہ تو پہلے کمیشنر آولپنڈی کے الزامات ہیں یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پھر وہی عدالتی کمیشن بنے گا تب ہی جا کے چیزیں سامنے آ سکتی ہیں دوسری جانب جب آج سپریم کورٹا پاکستان میں آٹھ فروری کے انتخابات کو کلدم قرار دلوانے کی درخواست پر سمات ہوئی تو وہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ درخواست جس دن فائل ہوئی اس سے اگلے دن تیرہ فروری کو اس درخواست کو واپس لینے کی درخواست بھی فائل ہو چکی ہے یہ بڑی انونی تھی اور صحافی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی اور نون لی کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے اور آپ واپس میں معاملات کو بہتر کر لیں یہ صحافیوں کی جانب سے کہا گیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب درخواست دائر ہوئی تمام میڈیا کے اوپر آگئی لیکن جب یہ درخواست واپس لینے کی درخواست جو تیرہ فروری سے پیننگ ہے آج انیس فروری ہے وہ سامنے نہ آئی وہ کسی کے پاس اس کی تفصیلات نہیں تھی چند ایک صحافیوں نے وسیع ملک صاحب ہیں جو انہوں نے رات کو امکان ظاہر کیا کہ یہ درخواست واپس لی جا سکتی ہے لیکن مزید کوئی میڈیا کے اوپر اس کی کوئی تفصیلات نہ آئیں جب آج عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو عدالت چیف جسٹس قاضی فہ عزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسرط حلالی سپریم کورٹ بینچ کا حصہ تھے چیف جسٹس قاضی فہ عزیسہ نے سوال کیا کہ درخواست گزار برگیڈیر ریٹائرڈ علی خان کہاں ہیں یہ سابق آرمی آفیسر ہے وہ جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ درخواست گزار نے تو تیرہ فروری کو درخواست واپس لینے کی بھی اپیل کی ہوئی ہے کوٹ اسوسی ایٹ نے جو عدالتی ملازم تھے انہوں نے کہا کہ درخواست گزار نے تو تیرہ فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل کر دی تھی کوٹ اسوسی ایٹ نے بتایا کہ درخواست گزار سے نوٹس کی تعمیل کے لیے فون اور اڈریس پر رابطے کی کوشش کی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں یہ کیا محض تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں یہ کیس چلائیں گے درخواست گزار نے درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری کر دی میڈیا کے پاس پہلے درخواست پہنچ گئی اور سپریم گوڑا پاکستان میں بعد میں آئی جسٹس مسرط علالی صاحبہ نے کہا کہ انتخابات سے متعلق درخواست ٹیلی ویژن کے لیے دائر ہوئی تھی چیف جسٹس قاضی فیزیسہ نے ایڈیشنل لٹرونی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا عام طور پر درخواست دائر ہوتے ہی جو میڈیا پر جاری نہیں ہو جاتی درخواست گزار سے بزریہ فون دوبارہ رابطہ کریں اس طرح سے سپریم کورڈ کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا کیا پتہ درخواست گزار نے خود درخواست فائل بھی کی ہے یا نہیں کی کیا پتہ بعد میں آکے درخواست گزار کہہ دے کہ میں نے واپس نہیں لی چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹرونی جنرل کو بزریہ متعلقہ ایسے چو اور درخواست گزار کو لانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کیس کی سماعت آج ہی درخواست گزار کے آنے کے بعد دوبارہ کی جائے گی کیس کی سماعت میں وقفہ ہو گیا متعلقہ ایسے چو کو احکامات جاری ہو گیا کہ آپ جو اس کا ایڈریس ہے وہاں پر جو نوٹس سرف کروائیں ان کے جو ویڈس اپ نمبر تھا یا موبیل نمبر تھا کوشش کی گئی تفصیلات سامنے نہ آسکی وقفہ کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورڈ نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ دوبارہ رابطہ کرنے پر درخواست گزار کا رابطہ نمبر بند ملا کیا صرف تشہیر کے لیے درخواست دہر کی گئی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سپریم کورڈ کا غلط استعمال کرنے نہیں دیں گے عدالت نے کہا کہ بتایا گیا پتے اور رابطہ نمبر پر درخواست گزار کو نوٹس کی تعمیل نہیں ہو سکی انتخابات سے متعلق درخواست بارہ فروری کو براہ رات سپریم کورڈ میں دائر ہوئی جو میڈیا کو بھی جاری کی گئی درخواست دائر ہونے سے پہلے ہی میڈیا پر نشر ہو گئی انتخابات سے متعلق دائر درخواست اطرازات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی درخواست گزار نے درخواست کی بھرپور تشیر ہونے کے بعد واپسی کی استدعہ کر دی سپریم کورڈ نے کہا کہ بزریہ ایسا چو بھی درخواست گزار اور چونکہ درخواست گزار ایک سابق جو محکمہ دفاع کے ملازم ہے تو وزارت دفاع کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کا جو نوٹس ہے وہ نوٹس ان تک بھیجوائے اور جو درخواست گزار برگیڈی ریٹیڈ علی خان سے رابطہ کیا جائے کیس کی دوبارہ سماعت اکیس فروری کو ہوگی برگیڈی ریٹیڈ علی خان نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور دوبارہ انتخابات کی استدعہ کی تھی اب وہ پیش نہ ہوئے ان کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے نمبر بھی بند ہے وہ اپنے ایڈریس پر بھی موجود نہیں ہیں اور سپریم کورڈا پاکستان نے متعلق ایسا چوکو بھی اور جو وزارت دفاع کو بھی میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورڈا پاکستان میں چونکہ ابھی زبانی فیصلہ لکھوا ہے تحریری فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ سپریم کورڈا پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متعلقہ وزارت ہے اس کے ذریعے بھی نوٹس سرف کروایا جائے چونکہ وہ ان کا سابق ملازم ہے تو اس وجہ سے ان کے ذریعے بھی نوٹس سرف کروایا جائے اکیس فروری یعنی پرسوں کے لیے سپریم کورڈا پاکستان نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اب یہ درخواست مجھے جہاں تک لکھتا ہے بطور قانون کے طالب علم کہ یہ معاملہ اسی طرح ہی اسی حد تک ڈیل ہوگا اور اسی حد تک کی معاملہ دیکھا جائے گا کوئی لارجر بینچ بھی ابھی نظر نہیں آ رہا کمیشنر آولپنڈی کے جو الزامات تھے وہ جو الیکشن کمیشن کی انکوائری کومیٹی ہے بس وہی دیکھے گی باقی معاملات سپریم کورٹ کی حد تک جاتے نظر نہیں آ رہے ہاں وہ پاکستان دحریک انصاف کے جانب سے بقیدہ اس پر درخواست دائر کر دی گئی چونکہ کمیشنر آولپنڈی کے الزامات کے بعد اگر جو آولپنڈی کے امید واران ہیں وہ ایک درخواست مشترکہ دائر کریں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بینچ بن جائے لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن کمیشن اور ٹرائبونل اور وہاں سے ہوتے ہوئے معاملہ آئے گا تو اسی طریقے سے ہی چلایا جائے گا اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد